دو اعلانات سمات فرمائیں مورخہ 28 مارچ و بروس سنیجر باد نماز ایشا مسجد ایل حدیث گولڈن نگر میں برادر محمد نجیب بقالی حفظہ اللہ فتنوں کے دور میں استقامت کے موضوع پر خطاب فرمائیں گے خواتین کے لئے پردے کا معقول مزنو رہے گا دوسرا اعلان حافظ ابت السلام کے پوتے عبدالطواب کے لڑکے عبدالمنان عبدالطواب کا انتقال ہو گیا ہے جلو سے جنازہ ساڑھے گیارہ بجے بڑے قبرستان لے جائے گا ہو سکتا نہیں جنازہ حال کی طرف سے لے جائے گا اس کی تحقیق آپ کر لے اللہ آپ کی مقبرت کرے انواع جہنم سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس کے عالی مقام میں جگہ عطا فرمائے آمین قابل احترام علماء اکرام اسٹیج پر رونک ابروز مہمان آنے گرامی محترم سامین اور اطراف میں بیٹھوئی ماں اور بہنیں ایک اعلان اور سلے بیل باغ نئی مسجد کی گلی میں حاجی حسن مدارن کوہ نور سائزنگ والے کا انتقال ہو گئے ہیں جنازہ رات ٹھیک دس وجہ لے جائے جائے گا مہدرم حاضرین اب ہم گزوے بدر پر اصل فتاب سمات فرمائیں گے یہ وہی گزوے بدر ہے جس میں اللہ کا فرمان صادق آئے تھا کہ کم من فیعتن قلیلت قلبت فیعتن قصیرتم بیسن اللہ واللہمہ السابرین یہ وہی گزوے بدر ہے جس میں فرستے مسلمانوں کی مدد کے لئے آسمان سے فوج اور فوج اتر رہے تھے یہ وہی گزوے بدر ہے جس میں شیطان اور اس کا لشتر پیٹ پھر کر بھاگا تھا یہ وہی گزوے بدر ہے جس کی فتح مسلمانوں کے حق میں فتح مبین اور فتح فتح عظیم کہلائی تھی یہ وہی گزوے بدر ہے جس کی شکست کافروں کی کمزوری کی کلعی کھول دی تھی یہ وہی گزوے بدر ہے جس میں مسلمانوں کے حاصلے بلند ہوئے اور نئی زندگی کی روح بوقی تھی اب میں زیادہ تاخیر نہ لیتے ہوئے اس گزوے کا پس منظر کیلئے آپ کے سمع تشریف لارے ہیں حافظ قرآن دار العلم دعبن کے پارے محسور انیورسیری کرناکت سے اینجی لگری حاصل کیے ہوئے پیس پوری آپ کے پروگرام ہوتے رہتے ہیں عالم اسلام میں آپ کی تقریروں کو سنا جاتا ہے اور عالم اسلام کے لیے یہ ایسا اتنا ہے جسے دنیا حافظ جلالتن القاسلی کے نام سے جانتی ہے جنہیں میں انتہائی عدل احترام کے ساتھ انہیں آلاث دیتا ہوں اس شیر کے ساتھ الفاظ و نامی میں تقاؤ تو نہیں لیکن معزل کی ازا اور ہے مجاہد کی ازا اور آپ کے سامنے فضولت الشیخ منادر اسلام بائی و مبلغ مولانا چلالتن العازمی حفظ اللہ صاحب پیچھے جاگہ ہے وہ لیلان کر دی پیچھے دالی آتی جنہیں جنہیں کر دی جنہیں ماما ساتھ کے پیچھے جو حاضرات تھڑے ہیں وہ سامنے کرسی پر آیا ہے ان کے لئے جدہ ہے کل ساٹھ پھٹی حسنپورے کے پروگرام میں خاتین کا معقول نظم رہے گا انشاءاللہ ملکہ بیٹھے ہیں پیچھے پیچھے جاگہ بیٹھو پیچھے جاگہ بیٹھو پیچھے پی پیچھے 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 پ وَبَثَلْهُمَ عَجَالُونَ كَفِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهُمْ لَذِي تَسَاءَ الْنَبِيِّ وَالْأَرْقَامِ إِنَّ اللَّهَ تَعْمَ عَلَيْكُمْ رَجِيْبًا يَا آئِلُمِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ آمَنَكُمْ وَقَرْ لَكُمْ سَنُوْضَكُمْ وَمَنْ يُتَعِلْ لَهَا رَسُولَهُ فَقَدْ فَأَذَا قَوْضًا عَظِيمًا أَمَّا قَعَدْ فَإِنَّ خَيْرَ يُحَدِي بِكَتَابَ اللَّهُ وَخَيْرُ الْهَدِي مُحَمَّدِ صَدَّى اللَّهُ وَالِيُّ وَالشَّرُ لُمُحْتَثَاتُهَا وَكُلَّ مَحْدَتَةٍ بِالْعْدِ وَكُلَّ بِالْعْدِ وَلَالَةِ اَفْضَلَا لَكُمْ فِالنَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ عُجِيمٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ وَلَقَدْنَ صَرَتُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَالْتُمْ الْأَذِلَّةِ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَا عَلَّكُمْ تَشْتُونَ مُحْتَرَ مُسْتَدْرِ جِلَاسِ جَالُف سَرْجَالُو اسٹیپس پر اور اس مبارک میں خل میں موجود مقرآت علمائی کروں محمد رمو محمد رمو محمد رمو بھائیو حضیر پچھو جس موضوع پر آگے ہوں مختبو کرنا چاہتے ہیں وہ بزوے بندد کا موضوع ہے ہم نے اس موضوع خود دیں نسے ہمیں موات لیا ہے ایک نسے پر آج ہم دھوٹمو کریں گے اور اگر خیات رہیں تو کل اس کے دوسرے پارٹ اور دوسرے نسے کے اوپر مطبو ہو جائیں مشاب سر سے پہلا سوال یہ ہے کہ نبی کے وضوات کو کیوں بیان کریں اس سلسلے میں مرمان زہری کا پول نہ ہوں گتا ہے ایک مرمان وَقَالَكْ سُحْرِيُ فِي اِلْمِ الْمَغَازِي اِلْمُ الْاَخِرَةِي وَتِوَدْدُمِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مضوات ہیں آپ نے کہاں لڑی ہیں اگر آدمی کو ان لڑائیوں کا جیم ہو تو ان لڑائیوں میں اسے دنیا اور آخرت کا علم مل جائے گا تو نبی کے وضوات کو بیان کرنے کا ایک فائدہ یہ ہے جو امام زہری نے بیانا ہے علی ابن حسن کے ایک قول نقل کروں قَالَ علی جبن الحسن قُنَّا نُعَلَّمُ مَغَازِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم قَمَا نُعَلَّمُ السُورَةَ مِنَ الْقُرْآنَ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضوات کو اس طرح پڑھایا جاتا تھا اس طرح سکھایا جاتا تھا جیسے کہ ہمیں قرآن کی کوئی سورت سکھائے جاتا ان دونوں اقوال سے ایک بات واضح ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کو پڑھنا یاد کرنا سننا سنانا بہت ہی سود مند دنیا اور آخرت کے لئے ہے دوسرا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غزوات میں آپ نے جتنی جنگیں لڑی ہیں ان میں سب سے زیادہ عظیم اور افضل غزوات یہ غزوے بڑھیں تمام غزوات میں اس غزوے کے سب سے عظیم ہونے کی پہی کریں ایک حدیث پر حدیث اسرم مواز ابن رفاعت ابن راقی زرقی الابی وکان ابوه من اہل بدر قال جاء جبریل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما تعددون اہل بدر فيكم قالت من افضل المسلمین او کلمت النحبہ قالت وَكَدَالِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرَمْ مِنَ الْمَلَائِقَةَ رَبَهُ الْمُخَارِبُ الْقِتَابِ الْمَغَازِي حضرت امام مخاری رحمه اللہ اس حدیث پرک کو ایسے ہی مخاری شریف کتاب المغازی کے اندر لائیں حضرت مواز ابن رفاعت روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد اہل بدر میں سے تھے وہ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور جبریل نے خود نبی علیہ السلام سے پوچھا آپ یہ بتائیں تمام مسلمانوں میں اس وقت تمام صحابے کرام میں تم اہلِ بدر کو کیا سمجھتے ہو تمام صحابے کرام میں آپ کے نزدیک اہلِ بدر کا کیا مقام ہے یہ جبریل پوچھ رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایت بخاری تھی تو پڑی رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا من افضل المسلمین تمام صحابے کرام میں سب سے زیادہ افضل بدرین جنہوں نے بدر میں شرکت کی یہ تمام صحابے کرام میں سب سے زیادہ عظیم ہے اور افضل اس کے بعد جبریل یہ کہہ رہے ہیں جواب بالکل صحیح ہے اور ایک بات میں اور بتاتا ہوں کہ تمام مسلمانوں میں تمام صحابے کرام میں افضل بدرین ہیں ایسے ہی اللہ کے جتنے بھی فرشتے ہیں جس کی تعداد اس کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ان تمام فرشتوں میں سب سے افضل وہ فرشتے ہیں جو بدر میں شرک ہوئے قدالیگا من شہید بدر من الولائیگا تو تمام صحابے کرام میں سب سے افضل اہلِ بدر اور تمام فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے وہ ہیں بدر میں شرک ہوئے وَكَذَٰلِكَ مَنِ شَهِدَ بدر من الولائیگا یہ اس عظیم غزوے کے افضل ہونے کی اور سب سے اہم ہونے کی پہلی دلیل ہے جو بخاری شریف کی اس روایت سے معلوم ہوئی ہے دوسری روایت حدیث اس طرح وَعَنَ بِهُرِدَتَ رَزِيَ اللَّهُ تَعَلَانُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ قَالَ مُوسَى فَلَعَلَّ اللَّهَ وَقَالَ اِبْنُ سَنَانِ اِتْتَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اَهْلِ وَدْرٍ فَقَالَ اِعْمَلُوا مَا شِیْتُمْ قَدْ غَفَرْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ رَبْعَهُ عَبُودَ دَعُودُ کی کتابِ السُنَّةِ حضرتِ امامِ عَبِدِ دَعُودِ اس حدیثِ پاک کوئی سے کتابِ السُنَّةِ کے اندر لائے یہ دیکھئے اس میں پہلے کہا گیا قَالَ مُوسَى اس کے بعد یہ کہا گیا وَقَالَ اِبْنُ السَّنَانِ اصل میں عبودعود رحمہ اللہ کے دو استاذ ہیں ایک مُوسَى ہے اور ایک ابن سنان ہے دونوں کا حوالہ دیتے ہوئے عبودعود یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے چند الفاظ کے اختلاف کے ساتھ ساتھ یہ بات ایسے ہی کہتے ہیں کیا کہ نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جو عرش کے اوپر مستوی ہے اس نے فدر والوں کو عرش پر سے جھاک کر دیکھا اتنا اللہ علیہ اہلِ فدر یہ وہ مبارک لوگ ہیں کہ اللہ نے جو عرش پر مستوی ہے عرش اسے اہلِ فدر کو جھاک کر کے دیکھا ایک تو جھاک کر کے دیکھنا یہ ان کے افضل ہونے کی دلیل اور اس کے بعد یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے فدر والوں اب جو چاہے کرو فقد غفرت لکم میں نے تمہارے سارے گناہ پر شدی ہیں یہ فضیلت ہے اہلِ فدر کی ان کی زندگی ہی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ خبری یہ دے دی کہ اب تم جو کچھ کرو گے اللہ اس پر کوئی معاخضہ نہیں کرے گا دارو گیر نہیں کرے گا گریفت نہیں کرے گا ایک نکتہ قابل گوھر ہے اس حدیث پاپ کو امام عبیدعوت کتاب السنہ میں لائے کیا بیان کرنے کے لئے عجیب بات یہ ہے کہ حدیث کا تعلق غزواز سے اور امام عبیدعوت جیسا فقی اس کو کتاب سننا ملا رہا ہے یہ بتانے کے لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کا جو مزدہ سنایا ہے خوشخبری سنائی ہے اس کے علم میں یہ ہے کہ یہ اس سے پہلے سنت کے عامل تھے اور زندگی بھر یہ سنت کی راہ سے نہیں ہتے یہ یہ اللہ کے علم میں ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا ہی میں خوشخبری دے دی کہ جاؤ اب جو کچھ کرو یعنی کرو گے تو سنت کے مطابق نہیں کرو گے جاؤ جو چاہو کرو اللہ تعالیٰ نے تمہارے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے یہ اہلِ بدر کی وزیلت کی دوسری ولیل ہے اللہ نے ان کو عرش پر سے جھاک کر کے دیکھا یہ ان کی وزیلت اور یہ کہا کہ اب اس کے پاس جو کچھ تم کرو گے زندگی میں جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ساری گناہوں کو تمہارے ساری لفت شو ماف کر دی ہے یہ ان کی فضیلت پر دوسری دریف تیسری دریف حدیث بسرم مان عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ لما التقینا یوم بدر قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلنا فما رأیت ناشدین ینشد حقا له اشد من مناشدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربه رو عز و جل وہ وہ یقول انی انشدوکا اسی ناشد آیا انی انشدوکا وعدکا و اہدکا اللہم انی اسحلوکا ما وعدتا اللہم انتہلک هذه الاسابت لا تعبت في الارض ثم انتفق ایلینا فکا ان شکت وجہی القمر فقال هذه مسارع القومیت عشیہ رواہ النسیب السنن الكبرہ حضرت امام نسیر رحم اللہ اس پوری حدیث کو جو ایک سطح کے اوپر ہے جو ریفر کی گئی امام نسیر رحم اللہ اپنی کتاب سونے نکبرہ کے اندر لائے رابی جیسے کہ معلومہ حضرت عبداللہ انہوں مسعود ہے حضرت عبداللہ انہوں مسعود فرماتے ہیں بطر کے دن لڑائی سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عریش میں عریش کا مطلب ہو وہ چھپر کا ایک سائیبان بنا دیا گیا تھا دیکھتی لے کے اوپر جہاں سے پورے بیدانی گن کا منظر دکھائی دیتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس عریش میں اس سائیبان کے اندر کھڑے ہو کر کے کھڑے ہوئے اور آپ نے نماز پڑھی قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں مسئلہ کتنا نازک ہے اس میں بھی نماز کی اہمیت کاندازہ لگائی ہے آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد آپ نے گواہ پرمائی رابی کہتے ہیں کہ ایسی دعا تھی ایسی التجا تھی فما رعیت ناشدین شدو حق اللہ میں نے کسی التجا کرنے والوں کو ایسی التجا کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو التجا وہ اپنے رب سے کھڑا ہو بتائیے التجا کا کھانداز رہا ہوگا اس کا مطلب ہی التجائیں بھی دعائیں بھی مختلف قسم کی ہوتی ہے اس لئے قبولیت بھی مختلف قسم کی ہوتی ہے بعض کی دعائیں تو رجب کر دی آپ یہ بارگاہ رہے ہیں مستجاہ بھی نہیں ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں فما رعیت ناشدین شدو حق اللہ اشد من مناشدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب وآلہ وسلم میں نے کسی التجا کرنے والے کو ایسی التجا کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسے میرا رسول اپنے رب سے التجا کر رہا تھا ایک بات اور معلوم ہے نماز کی اہمیت میں معلوم ہوئی دعا کی اہمیت میں معلوم ہوئی کسرے عقیدے کا یہ بس ہلا معلوم ہوا کہ نبی اور ولی سب کے سب اللہ کے مہتاج سب اسی سے مارک سے مسئیبتوں میں سب اسی سے انتجا کرنے والے ارے جب اتنی بڑی مسئیبت کے اندر نبی ہی التجا کر رہا ہے ہمارا اللہ سے تو ہمیں مسئیبتوں میں دوسروں سے انتجا کرنے کی کیا ضرورت ہے نبی نے تو پیدا اور میں دیا کہ مشکل سے مشکل عمر کے اندر بھی انتجا سے فرمس کی جائے اللہ یہ عقیبے کا ایک مسئلہ معلوم ہوا اور رابی کہتے ہیں یہ دعا فرمارے تُو نے جو وعدہ کیا تجھے یاد ہے تُو بھولتا نہیں تیرا عہد جو تُو نے کیا ہے تجھے یاد ہے میں ترخواست کر رہا ہوں اس وعدے کی اور اس عہد کی تکمیل اللہ پورا فرمارے اور آپ نے فرمائے اللہ ایتیہ سالو کا مواد پڑی اللہ جو تُو نے وعدہ کیا ہے میں تُس سے سوال کرتا ہوں کہ انجیز اسے پورا فرمارے اور یہ جملہ دیکھئے اہلِ بدر کے تعلق سے یہ چھوٹی سی جماعت ہے جو یہاں مہدار جنگ کے اندر ہے پوری دنیا میں لاکھوں لوگ موجود ہیں لیکن یہ تین سو تیرہ جو اس وقت بدر کی سرزمین پر کھڑے ہوئے ہیں اے اللہ تُو جانتا ہے انجی کیا ہے لیتے کون لوگ ہیں اللہم اِن تحلِق حادیل عصابہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج مان دی گئی تو لاکھوں امت پل تو قیامت تک زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا یہ اہلِ بدر کی فضیلت پر ایک اہم دلیل یہ ایسا کرو ہے جو بدر کی سرزمین کو پر کھلا ہوا ہے جس کے بارے میں نبی یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ جو اب کرو اگر یہاں مار دیا گیا تو قیامت تک زمین پر تیرا کوئی نام لے وہ باقی نہیں رہے گا یہ اہلِ بدر کی فضیلت پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کہ کتنی فضیلت ہے اہلِ بدر کی کی ہے جماعت ایسی جماعت ہے کہ اگر آج یہ مار بھی نہیں تو قیامت تک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوئے سب ان کو پر کوئی دے رہے گا یہ اہلِ بدر کی فضیلت ہے جنابے والا تم ملتا پتہ ہی لئے دعا کے بعد پلٹے ہماری طرف اور چہرہ کیسا تھا اس لئے کہ آپ نے دعا فرمائی ادھر سے دعا مستجاب ہوئی خوشخبر ہی نہیں گئی کہ آپ کی دعا قبول کر لئے اللہ نے فرمایا ارے تم لوگ تمہارا نبی استغازہ کر رہا ہے اس سے استستدیسون ربکم مجھ سے فریاد کی مجھ سے انپیڑا کی تو اجابت ہم نے غیر دی اس کی طرف فستجاب لکم تمہاری دعا قبول ہو گئی دعا قبول ہوئی اور ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ گلار ہو جائے اور تشوی دیکھیں یہاں بہت سارے شورہ موجود ہیں اور ناک کہنے والے بھی شورہ موجود ہیں میں کہتا ہوں رابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی جو قیبیت بیان کی ہے میں ارز کروں گا کہ کسی بھی مجموعے کلام نے اس طریقے کی تشمیح کو انہاکہ اللہ دکھا دے برمایا گیا فَكَأَنَّ شِقْقَةَ وَجْحِهِ اَدْوْقَمَوْلِ کہ کہانا کہ اس میں آگے ہے خبر پہلے بتایا گیا یا یوں کہہ لیجئے کہ اس میں ادھر ہے مدام مداملے مل کر کر خبر اس کی خبر ہے اس طریقے کی تشمیح آپ پہلے دیکھیں گے وہ یہ کہتا ہے کہ میرا محبوب چاند کی طرح ہے مشبہ بہی چاند ہے یہ کجیب ہوگر تابیر ہے اور انتہائی بلیو تشمیح میں کہیں نہیں دیکھا کہہ رہا ہے رابی کہ چاند چاند آپ کے شہرے کے ٹکڑے جیسا ہے ایسی تشمیح نہیں جاتے یہ نہیں کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چاند کی طرح نظر آ رہا تھا اس لئے کہ مشبہ بھی چاند ہو جائے گا اور مشبہ پہ ہی اور مشبہ میں اقوض ہوتا ہے مشبہ نہیں ہوتا ہے یہاں داری یہ کہہ رہا ہے کہ چاند آپ کا چہرہ ہی نہیں بلکہ آپ کے چہرے کے ٹکڑے جہزہ ہے آپ ایک شہر یہ دکھا دو میرے مادو بات کا اضافہ ہو سو روکائے نام دوں گا اگر اس طریقے کا شہر ناکس کا کوئی دکھا دے اور اس طریقے کی تشمیل اقوض صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصارے مبارک چاند آپ کے چہرے کے ٹکڑے جائے سارے یہاں مشبہ نہیں ہوتا ہے کہ انسواللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا ٹکڑا ہے اور مشبہ بنا دیا گیا چاند کو سمجھتے ہیں یہ عربی جب پڑا جاتا ہے عربی کو سمجھا جاتا ہے بنا دا سمجھے تو سمجھنا آتا ہے آپ کا چہرہ چاند کی طرح نہیں چاند آپ کے چہرے کے ٹکڑے جیسا ہے ایک تو چہرہ چہرے کا ٹکڑا اور تو اس کے بعد ٹکڑا ہی نہیں ٹکڑے جیسا پلیس سجد میں پر دلمان نہیں بہت کر سکتے ہیں ثُمَّنَّ وَنَيْلَيْنَا فَقَأَنَّ شِقَّةَ وَجْحِهِ الْقَوْمَرُوْحِ فَقَالَ هَذِهِ مَسَارِ الْقَوْمِ الْعَشْيَةِ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فلا دلے یہ مرے گا 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 ہم نے اس اطلال یہ کرنا چاہا ہے کہ تمام غزوات میں سب سے عظیم غزوہ غزوِ بدر ہیں اور تمام مسلمانوں میں سب سے افضل بدرین ہیں اہلِ بدر ہیں اور بدر میں شریک ہونے والے جتنے بھی فرشتے ہیں تمام فرشتوں میں سب سے نالا پسکتے ہیں اس وجہ سے ہم نے سب سے پہلے غزوے بدر پر بحث کرنے کے لئے آمد کی ظاہر کی اب آگے بڑھتے ہیں یہ بدر ہے کہاں مدینہ سے جنوب مغرب میں یہ مقام بدر ہے واقع ہے اور حلافتل اسپل میں ایسفائل کروڑ پہ یعنی دامر روڈ پہ حلافتل اسپل دامر روڈ سے اگر جایا جائے تو مدینہ سے بدر کا فاصلہ ایک سو تریپن کلومیٹر ہے تو یہ معلوم ہوا کہ مدینہ سے جنوب مغرب میں یہ مقام واقع ہے اور ڈامر روڈ سے ایک سو تریپن کلومیٹر کا فاصلہ مدینہ اور قدر کے درمیان ہے مکہ سے شمال میں بدر واقع ہے اتر کی طرف ہے مکہ سے اتر کی طرف ہے اور بسوں کے راستے سے تقریباً تین سو تین سو تین سو تین سو کلومیٹر پہرے اہمر یہاں سے تیس کلومیٹر کا فاصلہ کرتے ہیں مدینہ پڑا اگران میں میرا ایک لیکچر تھا لیکچر سے فارغ ہونے کے بعد ہم لوگوں نے بدر کی طرف روڈ کیا اور بدر پہنچنے سے پہلے ہی ہم لوگ راستہ بھول گئے اور پہرے اہمر کی طرف چلے ایک بدری نے ہمیں راستہ سجھایا کہ آپ لوگ بلت روڈ سے آگئے ہیں آپ کو سیوی جانا چاہے اس لئے کہ آپ پہرے اہمر کے روڈ پر گویا پدر سے پہرے اہمر اقریباً تین کلومیٹر کے فاصلے پڑے یہ اس کا خودتہ اربعہ ہے یا یوں کہہ سکتے ہیں یہ مکام بدر اس نکتے کے قریب ہے جہاں سے شام کا راستہ مدینہ کی طرف پہلے دشوار گزار خانچیوں میں سے ہو کر گزرتا تھا اب راستہ آسان کا دیئے گئے اس بستی کا نام ہی جگہ کا نام بدر کیوں ہے مختلف اقوال سب سے بہترین قول مجھے جو لگا وہ یہ کہ یہاں ایک آدمی آیا تھا جس کا نام تھا بدر ابن پوریش ابن یخلو اسی کے نام سے یہ بستی منصوب کر دی گئی اس کا نام ہی بدر تھا اور یہ ایک قریبے کا مدجر تھا تجارتی منڈی اور یوگا فیپلے آم یہاں ہر ساں ایک میلہ لگتا تھا یہ وہی جگہ ہے جہاں پر یہ جنگ ہوئی ہے بدر کا جو گرافیائی مقام بھی معلوم ہو گیا کا حضورت اربے بھی معلوم ہو گیا اب ہم اس لڑائی کے پسمنظر کی طرف آتے ہیں یہ لڑائی ہوئی کی سبب کیا تھا آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چالیس سال کے ہوئے آپ کو نبوت کی گئی نبی بنائے گئے اور مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر بیت کی ایمان قبول کیا جتنے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کیا مکت المکرمہ میں ان کا جینا دوبھر کر دیا گیا ایسا ماحول بنا دیا گیا ظلم و جبر کے ایسی فضا پیدا کر دی گئی کہ پورے مکہ کی فضا سائیدیریہ کا میدان جہاں ابو سابل کا قید خانہ برا دیا گیا جہاں قیدیوں کی آہوں اور کھوڑوں کی پھکاروں کی سوا کُل چیز سنائی نہیں دیتی یہ حضرت دلال ہے پکڑ کر کے ان کو ریگستان مکہ کے اندر گھسیڑا جا رہا ہے اور اہد اہد پکار رہے ہیں یہ حضرت احمار ہے ان کے والدہ حضرت سوئیہ ہے اس خانوادے کے ساتھ ایسا کچھ کیا گیا ہے کہ ناپکہ سرب گریبہ ہے اخلاق کہ شبستہ میں شرافت اپنا سر پیٹ لے اس خانوادے کے ساتھ ایسا بھی کچھ کیا گیا ہے یہاں تک کہ مسلمانوں کو ہجرت پر مجبور ہونا پڑا اپنی دکان اپنی جائداد اپنا کھر اپنے بچپن کی یادیں نجانے کیا کیا چھوڑ کر کے اللہ اور اس کے رسول کے لیے مکہ چھوڑ دی تلتا ہے تمہارا شہر ہم نے چھوڑ دی اب تو سکون سے رہنے دو اب تو سکون سے اللہ تبارک وطانہ کی عبادت کر رہے دو لیکن نہیں ظلم تو ان کی سرشت میں تھا مدینہ میں آ جانے کے بعد بھی یہ نچلے نہیں بیٹھے ہمیشہ اپنی ریشہ دہوانیوں سے یہ مسلمانوں کو پریشان کرتے رہے مسلمان سبر کرتے رہے زیادتی ان کی طرف سے ہوگی یا کہ اس طریقے سے تو مسلمان طاقتور ہوتے گائیں گے اس سے پہلے کہ ان کی طاقت بڑھے ان کو کچھل دیا جائے ان پر ایک آخری حملہ کیا جائے اور حملے کے لیے اور آخری حملے کے لیے مساری فیجر نہیں کی ضرورت ہے پیسہ کابی چاہیے اتیار چاہیے لہذا ابو سفیان کی قیادت میں ایک کافلہ شام کی طرف روانہ کیا گیا اور کتنا پیسہ لگایا گیا وہ دیکھو طبقہ دنے ساتھ میں خود ابو سفیان کا بیان ہے جو بات میں ایمان لائے کہتے ہیں یہ طبقہ دنے ساتھ کے الفاظ ہیں خود ابو سفیان کے کہ اس جنگ کی تیاری کے لیے مکہ کے اندر کوئی بھی مرد اور عورت ایسی نہیں تھی جس کے پاس ایک نشہ ہو یہ نون پر زبر نشہ نہ پڑھا جائے نشہ پڑھا جائے یہ نشہ ہو کیا کہ برابر نسانی نشنونتی حمل یہ 20 ترہم کے بقدر ہوتا ہے تو جس کے پاس 20 ترہم کے بقدر بھی پیسہ تھا مرد اور عورت سبھوں نے وہ پیسہ اس کے اندر قابلہ نکلا میرا پہلی یہ ہے اگر آپ میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو جماتل آخر سن دو ہجری کے اندر ابو سفیان کا یہ تیاری کی قابلہ شام کی طرف روانا ہوا اتنا مال لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گئے کہ اس قابلہ کا ایک قابلہ شام جا رہا ہے اور ابو سفیان اس کے قائد تقریباً دو سو مہاجرین کو لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قابلے کو روکنا چاہا ایک مقام حسد عشیرہ مہاں تک آپ پہنچے مہاں پہنچنے پر یہ معلوم ہوا کہ دو تین دن پہلے ہی یہ قابلہ شام کی طرف مکل چکا ہے آپ واپس آگئے اور کچھ دنوں کے بعد یہ معلوم ہوا کہ ابو سفیان کا یہ تجارتی قابلہ شام سے چل کر تجارت پر کیا رہا ہے ایک ہزار کونٹ ہیں ایک ہزار کونٹ ہیں جس کی نگرانی چالیس آدمی کر رہے ہیں اور سارے باسٹھ کلو سونا ہے سارے باسٹھ کلو سونے میں کتنے ہزار کلو سونے ایک ہزار اون اور بہت سارا ساب و سامان چالیس آدمی نگرانی پر مقرر ہیں یہ شام سے چل کر کے وہی جو مشہور راستہ ہے مدینہ سے ہو کر کے مکہ جانے والا اس پر آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان کے یہ قابلہ حجاز کی حد میں داخل ہو چکا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اعلان فرمایا کہ جتنے لوگ میرے ساتھ آ سکتے ہیں وہ سب کے سب میرے ساتھ آ جائیں اس لیے کہ مقصد یہ ہے کہ اس قابلے کو پکڑ گئے گئے یہ افراح الاستعمار یہ سامراجیت کے چوزے یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک طریقے کی لوٹ مار تھی جو مسلمانوں کے نبی نے مسلمانوں کو لے کر کے کیا ایک قسم کی تکہتی تھی در حقیقت ان کا یہ قول ان کے سینے میں چھپے ہوئے اس پوغز اور کینے اور کھٹت کو ظاہر کرتا ہے جو کینہ انسان کو حقائق کو جاننے سے باز رکھ دیتا ہے باز رکھتا ہے اب بتائیے دنیا کے کسی بھی عرف میں انسانیت کے تمام حراف میں یہ بات جائز ہے کی نہیں کہ کوئی اگر آپ کو مارنے کے لیے آ رہا ہے تو آپ تنازو لیل بقا کے لیے بقا کی جد و جہت کے لیے آپ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں کم سے کم اس کا سامان چھیل سکتے ہیں دنیا کا کوئی عرف کی مخالفت نہیں کرتا بل کس کی چاہتا ہے بہرحال نفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے کتنے لوگ تھے جو آپ کے ساتھ ہوئے کب نکلے ایک روایت کے مطابق رب پوچھیں گے آپ کیوں ہمیں سمندر میں خودنے کے لیے کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول اگر آپ دریا میں خودنے کے لیے بول دیں تو ہم آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ ہمیں دریا میں خودنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول آپ خود گئے ہم دریا میں سمندر میں خودنے کے لیے تھی آ رہے ہیں یہ جذبے جنوب بنتے میرا دعویٰ یہاں ثابت ہوا کہ جذبے جنوب بن جاتے تب پتہ رسیب ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مارے پوچھیں گے فَتَحَلَّ لَوَجُو بِشْرَن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھلنار ہو گیا جیسے آپ کے گالوں کے اوپر آنار کھوڑ دیا گیا ہو اللہ ہم لوگوں نے دیر دیکھا رہے ہیں تصور پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کتنے حسین ہیں اللہ رسول سے محبت کون کر نمال ہوئے ہیں جسے کتاب اور سندس محبت لوگ تو اچھا نبی یہ کہیں کہ سب سے بڑا غزبہ سب سے عظیب جنگ عزبت ہے ہم تو تاری کون کون سے لڑائیاں لے کر بیٹھ جا رہے ہیں اور رسول یہ فرمائے کہ سب سے بڑے شہید یہ ہیں کون سے بڑے شہید ہیں سیدو شہدہ کون ہے حضرت حمزہ یہ نبی نے کہا دلیل یہ حدیث پار وآلہ علی ابن عبی طالبی رضی اللہ تعالیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدو شہدائی حمزت ابن عبد المتلیبی راہو تبرانی پی موجبن کبیر حضرت امام ملبانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے اور رابی کون ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے اببہ ہے حضرت حسین کے اببہ ہے کون حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ اس روایت کے راوی ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تمام شہیدوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم حضرت حمزہ اکنے افضل متلیب ہیں تمام شہیدوں کے سردار کون حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور سب سے پڑی جنگ کونسی سب سے افضل جنگ کونسی اور جس جنگ کے در جتنے شریف ہوئے تمام مسلمانوں میں افضل کون یہ اہلِ بھدر اور غصرِ بھدر یہاں تک کہ جنگ میں جتنے فرشتے آئے تمام فرشتوں میں سب سے افضل کرا دیئے گئے یہ جنگ ہے اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ یہ جنگ کی اہمیت آپ کے سامنے دیان کرے کہ یہ جنگ کیسے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے آپ نے کہا کہ یہاں سے پوچھ کیا جائے آپ آگے بڑھے وادی زفران سے آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر کے قریب ہو اور بہتر کے پاس آپ نے پڑھاو دیا بلکہ کسیب رملی کو بہتے ہیں یہ ریت تیلا جو تیلا ہوتا ہے کسیب مانے تیلا اور رملی کا مطلب ہوتا ہے بالو والا تو بالو والے پھلک بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وادی بڑھ کے حدود میں جو جنوبی دہانہ ہے وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ہوتا گئے آپ نے تین آدمیوں کو حضرت علی کو حضرت زبیر انعوام کو اور حضرت سعید انعوی وقفات ان تین آدمیوں کو دشمن کے لشکر کی خبر لانے کے لئے دے گا اچھا اب دشمن کا حال سنو سو گھوڑے ہیں چھے سو سرہے ہیں بہت سارے اوٹھ ہیں تیرہ سو پر مشتمل افراد پر مشتمل یہ لشکر ہے جو حفہ میں جب آیا یہ لشکر تو آخنا سکھ نے شرائط نے کہا ابو جہل سے کہ جناب آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ جس مقصد کے تحت ہم لوگ آئے تو ہم مقصد آئے جسا ہے خاتلہ پچھ نکلا ہے اب ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ابو جہل لگا کیوں نہیں ارے بطر تک چلیں گے نا وہاں جا کر کے مستی کریں گے رونیاں ہماری یہ ناچیں گی گانے بجانے ہوں گے شرامے پی جائیں گی امور زبا کیے جائیں گے تاکہ ہم لوگوں کی تھاک مسلمانوں کے اوپر پیٹھ جائے کہ ہم لوگ کتنے تاستور ہیں آخنا سکھ نے شرائط نے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں جائے پر وہ زہرہ کو لے کر کے تین سو آدمیوں کو لے کر کے واپس ہو گئے مقام جوافہ سے اب یہ بچے ایک حضار مقابل میں تین سو دے رہا ہے اور اب ایک حضار اس لئے کہ مقام جوافہ سے آخنا سکھ نے شرائط تین سو لوگوں کو لے کر تین سو زہرہ کے لوگوں کو لے کر کے واپس ہو گئے اب یہ لوگ وہاں سے بدر کی طرف آ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا ہے کہ یہ لوگ بدر کی طرف آ رہے ہیں آپ نے بدر پہنچ کر کے ان کے حالات معلوم کرنے کے لئے دین آدمی دوے جائے ہیں حضرت ساتھ انہوں نے ہوئے قاس حضرت علی اور حضرت زبیر انہوں نے دو سکھوں کو پکڑ لیا سکھیں سمجھتے ہیں وہ جو پانی پھلاتے ہیں پکڑ کر کے لائے ہیں دو چار چھاپڑ مارا صحابہ اکرام نے یعنی ضرورت پڑھنے پر بھگلوانے کے لئے جیسے پولیس مارتی ہے بھگلوانے کے لئے پتہ لگانے کے لئے یہ صحابی پہ دو چار چھاپڑ پڑھے سکھے بول اٹھے تاکہ ہاں لشکر تو آ رہا کتنے ہیں صحیح تعداد ہمیں معلوم نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ بتاؤ کہ کتنے اونٹ کٹتے کہا کہ ایک دن نو کٹتے ہیں اور ایک دن دس کٹتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نو سو اور ایک ہزار کے درمیان یہ لشکر ہے اندازہ لگا لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اونٹ دس آدمی کھا جاتے ہیں یہ خوراک اچھے لئے ایک اونٹ کو دس آدمی کھا جاتے ہیں تو اگر نو اونٹ کٹ رہے تو نو سو کے قریب ہیں اور اگر دس اونٹ کٹ رہے تو ایک ہزار کے قریب ہیں نو سو یا ایک ہزار کے قریب افراد ہیں کہا کہ کچھ لوگوں کے نام بتاؤ ارے کہا کہ اتبا ہے شہبہ ہے ولید ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما آج مکہ نے اپنے کنیجے تو دکڑوں کو وہاں نکا دیا ہے سارے بڑے بڑے لوگوں کو سو آگے ہیں کہا کہ ابو لہر پتا یہ کلا کہ ابو لہر نہیں آیا بلکہ اپنی جگہ اس نے ایک آدمی کو بھیج دیا تھا وہ چلا آیا تھا ابو لہر اس میں شریک نہیں ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ ایک ہزار کی تعداد میں ہیں آئے اور انہوں نے بدر کے ایک سائیڈ میں اپنا پراہ ڈال دیا مسلمانوں نے یہاں پڑھاؤ ڈالا حباب ابن منصر آپ کو یہ بات بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے چلے تو آپ نے نماز پڑھانے کے لئے نابینہ صاحبی حضرت عبداللہ ابن ام مقتون کو مقرر کر دیا بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر آنکھوں کا عیب ہو یا کسی اور چیز کا عیب ہو تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی یہ دیکھئے حضرت عبداللہ ابن ام مقتون کو وہاں جو موجود صحابہ نے ان کی امامت کے لئے چھوڑا اور حضرت عبداللہ ابن عبدالمنصر کو وہاں کے امور مملکت کو سمالنے کے لئے حاکم بنا کر کے مقرر کیا تھا یہ حباب ابن منصر ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ کا رسول ایک بات پوچھنی ہے کہا کہ پوچھو کہا کہ یہ پڑھاؤ جہاں آپ نے ڈالا ہے کیا یہ آپ کی تدبیر اور آپ کی رائے ہیں یا وہیے رائے ہیں اللہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیثیت دو ایک حیثیت بشر کی ہے ایک نبی کی ہے اگر بشر کے حیثیت سے کوئی مشورہ دے تو آپ کو اختیار ہے چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام نبوہ سے بول رہے ہیں تو صرف ایک ہی حکم ہے کہا اگر نبی مقام نبوہ سے بول رہا ہے تو مہا صرف تسلیم ہی تسلیم ہے ان قیاد ہی ان قیاد ہے اتعاد ہی اتعاد ہے ماننا ہی ماننا ہے وہاں انکار کی کوئی منجائش نہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے سوئی احضاب پر ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنُ وَلَا مُؤْمِنَتِكْ اِذَا قَبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَمْرًا اگر رسالت کے پلے اقسام سے بولنا ہے تو اَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَتُ مِنْ عَمْرِهِمْ تو اختیار واقعی نہیں رہے گا تاکہ ہم کریں یا نہ کریں لیکن آپ مقام بشریت سے بول رہے ہیں تو اختیار ہے چاہے آدمی مانے یا نہ مانے حضرت حباب یہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ نے یہاں جو پڑھاؤ ڈالا ہے یہاں کی رائے ہیں یا آپ نے وَحِيَ الْخِيَ کے دریئے یہاں پر پڑھاؤ ڈالا ہے نبی نے فرمایا نہیں وَحِيَ الْخِيَ سلسلے میں کچھ نہیں کہہ رہی ہے میں نے اپنی رائے اور اپنی تدبیر سے یہاں پڑھاؤ ڈالا ہے تاکہ اللہ کے رسول مجھے جنگ کا تجربہ ہے میرا مشورہ یہ ہے کہ آگے پڑھ کر کے ہم چشمے کے قریب پڑھاؤ ڈالیں اور پہلے چشمے کو اپنے قابو میں کر لیں تبزے میں کر لیں اور آس پاس کے جو خوئے ہیں ان کو بیکار کر دیں تاکہ سامنے والا آدمی جلد سے جلد ہتھیار ڈالنے پر مرکور ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حباب سے اس مشورے کو قبول کیا پتہ یہ چلا کہ مسلمانوں کا ہر چھوٹا بڑا کام مشورے کے تحت ہو رہا چاہیے اس میں اور فائنل آرٹھارٹی امیر کی ہونی چاہیے کہ مشورہ سپنے ایک ہوتا ہے مشورہ دینا اور ایک ہوتا ہے مشورہ لادنا مشورہ دینے اور مشورہ لادنے میں فرط ہے مشورہ دے سکتے ہیں سامنے والا جو منتصم ہے چاہے اس مشورے کو مانے یا نہ مانے اپنی ثواب دید کے امپر فیصلہ کرے لیکن ایک ہوتا ہے مشورہ لادنا نہیں ہے آپ کو یہی کرنا یہ غلط ہے آپ مشورہ دے سکتے ہیں مشورہ لاد نہیں سکتے مشورہ دینے اور مشورہ لادنے میں بودل مشرکتا ہے انہیں زمین اور آسمان دکھا اے اللہ کے رسول یہ پڑا یہاں سے ہٹا لیں اگر یہ آپ کی رائے تو دیکھو نبی نے اپنی رائے سے رجوع بروایا حواب رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے مشورے پر اور آگے بڑھ کر کے آپ نے چشمے کو اوپر عفضہ کر لیا آس پاس کس میں بیکار کر دیئے گئے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہدار جنگ کا سر دے پرمایا اور پرمایا بنا شخص یہاں مرے گا یہاں مرے گا یہاں مرے گا اور ویسے ہی اس نے دن ہوا چڑیے لڑائی کے اوپر بھی کچھ گفتگو کر لیتے ہیں اس لیے کہ کل ہمیں بہت بولنا ہے انشاءاللہ اور اس باتے کے اسرار اور حتم کے اوپر ہمیں بحث کرنا ایک سوال ابھی تو چھوڑ دیتا ہوں سوچتے رہے نا ایک فرشتہ ہی کافی تھا مدد کے لئے ایک ہی فرشتہ کافی تھا جبرہی لائے جاتے ارے ایک فرشتہ کا لاکھ مرد ہے تو زمین کا حوالہ ہوگا نوری مخلوق یہ ایک ہاتھار فرشتہ آنے کیسے لگے کیوں یہ فرشتہ کیوں آئے فرشتہ کیوں آئے اس کا جب ہم انکل دے اور پتہ لگاؤ کہ حضرت جبریل آئے ہیں انہوں پہ بھوڑے کا کیا نام تھا بھوڑی تھی کیا بھوڑا تھا یہ بھی آپ بتائیں گے کیا بھوڑی تھی کیا بھوڑا تھا ایتا لکھوڑے میں ماتھا ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن سترہ رمضان مبارک کو تمام صحابے کرام کو کھڑا کیا سببندی فرمائی آئے ہیں سببندی فرمائی آئے ہیں آپ کے ہاتھ میں تیر تھا آپ جب سببندی کر رہے تھے تو سواد جو غزیہ ایک صحابی ہیں وہ آگے نکلے رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیٹ کے اوپر دباؤ ڈالتے میں کہا سببندی فرمائی آئے ہیں سواد جو غزیہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے مجھے بدلہ چاہیے مجھے بدلہ چاہیے آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا دیگہ بدلہ لے لے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے میرے ننگے پیٹ کے اوپر تکلیف پہنچائی ہے میں ننگے پیٹ بدلہ لوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دامل اٹھایا تو حضرت سواج بن قجیل لپت گئے اور رونے لگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا کہا کہ اللہ کے رسول یہ جنگ ہے بتا نہیں اب بلاقات آپ سے ہوگی کی نہیں ہوگی میں چاہتا ہوں کہ میدانی جنگ میں شہید ہونے سے پہلے مارنے سے پہلے میرا بدن آپ کے مبارک بدن سے مس ہو جائے اے اللہ کے رسول آپ کے جسم سے برکت کے لیے اور ہمارے ہاں تبرک بالانبیاء اور پیاسار الانبیاء جائز ہے اور کسی چیز سے تبرک کرنا مارے جائز نہیں بلکہ تبرک پیاسار الانبیاء اور تبرک بالانبیاء یہ ہمارے جائز ہے حضرت سواج بن قجیل لپٹ گئے رونے لگے کہا کہ تم نے ایسی حرکت کیوں کی کہا کہ اللہ کے رسول یہ جنگ ہے پتا نہیں ملاقات ہوتی ہے کی نہیں آپ سے ہو سکتا یہ آخری ملاقات ہو اللہ کے رسول پر چاہتا تھا کہ آخر آخر دم آپ کے بدل سے میرا بدل مس ہو جائے اور سواج بن قجیل اسی میں مارے گئے اسے میں شاہد ہوئے اللہ سکھ ایسے لوگ ہیں اور کتاب السنت کا یہ حسین سلسلہ ایسے ہی ہم تک نہیں پہنچا ہے بدر سے گزرا ہے بدر سے گزر جانے کے بعد اُحط سے گزرا ہے اُحط سے گزرا ہے بتانے کن کن محرکوں سے گزر کر کے یہ اسلام ہم تک اور صحابے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا سب کچھ کتاب السنت کے پیچھے قربان کر کے آپ پر پہنچا ہے ارے پنی پناہی چیز مل گئی ہم سمال نہیں پا رہے ہیں پنی پناہی چیز ہمیں مل گئی ہے ہمیں اتنے قربانیاں نہیں پا رہے ہیں آپ نے سب سیدھی فرما دی اور سب سیدھی کرنے کے بعد کچھ مشورے دیئے جس پر ہم کل بحث کریں گے اور آپ نے جا کر کے عریش کے اندر وہ جو چھپر سے سائبان بنا دیا گیا تھا سجدے میں گر گئے اور آپ نے دعا فرمائیے سکے ابھی میں نے وہ حدیث پڑھی ایسی دعا کی ایسی انتجا تھی رابی کہتے ہیں کہ میں نے کسی انسان کو اپنے نفس سے اس طریقے کی انتجا کرتے ہیں اتنی آجزی اور اس قدر انکساری کہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کا وہ منظر دیکھ کر اللہ رز گئے بار بار چادر مبارک آپ نے کندے سے نیچے گھر جاتی تھی حضرت ابو بکر چادر کو آپ کے کندے پر رکھتے تھے اور آخر میں کہہ پڑھے کہ اللہ کے حصول خوش ہو جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کے لئے وعدہ فرما لیا ہے وعدہ پورا کرے گا اور آیت کریمہ اُدھری اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح کے خوش کپری بھی دیتی جنگوں کا قائدہ یہ ہوا کرتا تھا کہ پہلے مقابل لشکر سے کوئی نکلتا تھا اور ایک آدمی اس طرف سے نکلتا تھا اس کو مبارزت طلبی بولتا ہے وہ کہتا ہے حل میں مبارز کوئی ہے مقابل میں آنے والا تو سب سے پہلے اسود ابن عبدالاسود نکلا اور کہا کہ ہے کوئی مجھ سے مقابلہ کرنے والا اور وہ چشمہ جو تمہارا ہے نا میں اس چشمے تک پہنچ کر کے پانی ضرور پیوں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید شہدہ اپنے پیارے چچا حضرت حمزہ کو اشارہ کیا مبارزت طلب کر رہا ہے دیکھو درہا اس کو حضرت حمزہ آگے بڑے اور ایک ہی بار کے اندر اس کی پڑلی سے اس کا پیر کٹ دیا نیچے گر پڑا تو کھسٹ کھسٹ کر کے وہ حوز کی طرف پڑ رہا تھا حضرت حمزہ نے مسکرا کر کے بہت تلوار ماری وہی پہ دھیر ہو گیا یہ پہلا آدمی تھا جو جہنم رسید ہوا مشرقین کے لشکر کا اس سے پہلے مسلمانوں کے لشکر سے دو آدمی مارے گئے ایک تو حضرت مہجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام ہیں یہ حوز کے پاس ہی پہ اچانک ایک تیر آیا اس کے بعد حضرت فارسہ انہیں سوراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی ایک تیر لگا وہ پانی پینے کے لئے غالباً حوز کی طرف گئے ایک تیر آیا اور ان کو بھی لگا وہ یہاں مسلمانوں کی طرف سے دو لوگ مارے گئے دو لوگ شہید ہوئے ایک حضرت مہجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر کے غلام ہے اور دوسرے حارسہ میں سوراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہوئے اس کے بعد تین آدمی مشرقین کے لشکر کی طرف سے نکلے اطبہ شہبہ ولی اطبہ کے مقابلے میں حضرت عبائدہ اپنے حارس ذرا ادھیر عمر کے تھے یہ صحابی اطبہ کے مقابلے میں حضرت عبائدہ اپنے حارس کو بھیجا گیا اور ولید کے مقابلے میں حضرت عالی کو اور شہیدہ کے مقابلے میں حضرت حمزہ کو حضرت عالی نے تو اپنا کام نمدہ بھیا ولید کو تو چشم ددنگ ختم کر دیا اور آگے بڑھ کر کے حضرت حمزہ نے بھی اپنے مقابلے شہیدہ کو بڑھے کر دیا حضرت عبیدہ کمزور پڑھ رہے تھے ان کا مقابل قطبہ پھاری پڑھ رہا تھا ان کے اوپر اور ایک کاری زخم لگا بعد میں بیمارداری وغیرہ کی گئی لیکن جب یہ لشکر مدینہ کی طرف لوٹا تو راستے ہی میں ان کا انتقال ہو گئی آگے پڑھ کر کے حضرت علیہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے قطبہ تو بھی ختم کر دیا یہ تین آدمی تھے جو اس لشکر کے مانے جانے سپاہی تھے جو مارے گئے اور اس کے بعد یہ لشکر ریچ دوسرے سے گدھ گیا اور خوفناک جنگ چالی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر عجیب عجیب بسم کے منظر بکھائے جس کے اوپر ہم انشاءاللہ کل بحث کریں گے اللہ تعالیٰ ہم نیک عمل اور اچھی سمجھ کی طرف پتہ فرمائے وَاَفْرُ دَوَانَا لِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ حضرت اللہ تعالیٰ میری سنگی کا مقصد ترے دین دی سرپرادی بھیسی دیے مسلمہ بھیسی دیے نمازی آخری میں اللہ تعالیٰ کا سپر عضا کرتے ہیں دن جہاں میں ایمان جیسی جمعہ کی اسلام جیسی توانکتی اللہ تعالیٰ ہماری جیسی جمعہ کی خواست کی توفیق حتا فرمائے آخری میں جناب محفظ رسول اللہ سنسلسل حدیث مبارکہ جمعہ بادی دعا فعلیٰ امان اللہ تعالیٰ جنگ چو ہوئی ہے جنگ پر یہ سترہ کو ہوئی سترہ کو جنگ ہوئی ہے بارہ کو آپ نکلیں یہ بات تم معلوم ہو بھی کتنے لوگ نکلے آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں حدیث کس طرح معلی برائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کننا اصحاب محمد یہ ناس بدل واقع ہے کننا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نتحدث ان عدت اصحاب بدر على عدت اصحاب تالوت الذین جاوزوا معہو النہرہ ولم يجاد وزو معہو اللہ مؤمن روح المخارب کی کتاب المغازی حضرت امام مخارب رحمہ اللہ اس حدیث پاک ویسے کتاب المغازی کرنے لائے راوی حضرت بارہ انہیں عظیب ہیں حضرت بارہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بات کیا کرتے تھے کننا صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نتحدث ہم بات کرتے تھے کہ بہت بدر میں کتنے لوگ ہیں بدر میں جانے والوں کی تعداد کیا تھی ارے وہ لوگ کون تھے جنہیں ارش پر سے جھاک کر دے گا کتنے لوگ تھے تو ہم کو یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ بطر والوں کی تعداد اتنی تھی جتنی کیا صحابہ تعلود کی تھی جو جعلود کے مقابلے میں لکھ لیتے آپ نے قرآن پڑھایا سورہ بقرہ پڑھی ہے کہ وقت کے نبی نے تعلود کو ہیڈ مقرر کر کے کمانڈرین چپ بنا کر کے جعلود سے لڑنے کے لئے ایک لشکر پھے گا اور اللہ نبارک و تعالی نے اس کا تفسیر بیان فرمایا ہے فَلَمَّا فَصَلَ تَعْلُودُ بِالْجُنُورِ قَالَ إِنَّ اللَّهُ دَرِضٌ بِنَهَرْ ہمیں اس تفسیر میں نہیں جانا ہے تفسیریں اتنے ابھی ہاتھی میں اتنے ابباس کی روایت ہے کہ اصحاب تعلود 313 تھے اور یہی 313 اصحاب ودر کی تعداد ہے اور یہ وہی اصحاب تعلود ہے جو نہر پار کر کے جعلود سے لڑنے کے لئے گئے اتنے ابباس کی روایت ہے اببی حاتق میں کہ اصحاب تعلود 3 قسم کے لوگ ہیں تعلود کے لشکر میں 3 قسم کے لوگ ہیں ناقص الایمان اکمل الایمان کامل الایمان فرمایا گیا کہ آگے ایک نہر کے اوپر ان کی آزمائش کی جانے والی ہے اِنَّ اللَّهُ مُبْتَلِیِ قُبْ نَحَرْ پانی پینے کی اجازت نہیں ہے کوئی پانی نہ پیئے ہاں اگر کوئی ایک چلو لے کر پینا چاہیے اللہ مانی و دردارہ فغور فتم پیئے گی ایک چلو لے کر پینا چاہیے گو پی سکتا اس کی جانتے ہیں پیت بھر کر کے کوئی نہ پیئے یہ ناقص الایمان جو لوگ تھے انہوں نے پیت بھر کر پانی پی لیا اور ان کے ایمان گنڈک سسائے ہو گیا انہوں نے کہا اللہ تا فتح لنا آج ہمیں جالو کر اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت ہی نہیں ارے تم تو ناکام ہو گئے ہو جنگ میں شامل ہونا ہی تمہارے لے مشکلے تو کیا لڑھو گے جو ناقص الایمان لوگ وہی سے نکل گئے اچھا کامل الایمان انہوں نے ایک چلو پی لیا اور اکمل الایمان انہوں نے پانی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تو ان کی تعداد اصحابِ ودر کی تعداد کی طرح تھی تین سو تیرہ وہ تھے ترمیزی کی ایک روایت میں ہے کہ وہ تین سو پندرہ تھے یا ایسے کچھ تھے مسلم کی روایت میں تین سو انیس تھے اور مشہور روایت یہ ہے کہ تین سو تیرہ یہ جو گنتی میں جو تفاوت ہے یہ اصل میں کوئی آیا اور چلا گیا کو نہیں جوڑا گیا یا جوڑ لیا گیا خادموں کو بعد لوگوں نے جوڑا کچھ لوگوں نے جوڑا ان لوگوں نے غلاموں کو جوڑا کچھ لوگوں نے جوڑا تین سو تیرہ تعداد کی اصحابِ بدر کی اور یہی تعداد اصحابِ تانو کی یہ بات بھی معلوم ہوگی تین سو تیرہ بارہ پہ نکلے آگے ایک میل کے اوپر ایک جگہ ہے بیرے ادھی اتبا وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاو ڈالا اور کہا کہ اب میں لشکر کا جائزہ لینے والا ہوں اپنے لشکر کا جائزہ لیا اُس میں چند بچے تھے حضرت اوسامہ اپنے زائد کہا کہ تم جل جاؤ ایک میل ہے آدھے تو تم شامل نہیں ہو سکتے تم چھوڑے ہیں بارہ مہ Ärat involving کہا کہ تم بھی وہ چھوڑے ہو تم بھی شامل نہیں ہو سکتے چھوڑے نکل جاؤ حضرت اوسائی جید اپنے ارک bande یہ بچہ آ گیا تھا بچہ اس کا نام تو اسائید اسائید چانتے ہو کس کو بولتے ہیں چھوٹے شہر کو یہ آسدون کی تسکیر ہے آسد مانے لائن شہر اس کی تسکیر آتی ہے چھوٹا شہر اسائید آتو چھوٹے بھیم کے دیجے پڑے ہوئے لو ماں باپ اپنے بچوں کو چھوٹے بھیم کی واہیات جسوں کی کہانیاں بتا رہے ہیں ارے چھوٹے شہر کے واقعے کو گوندے ہیں ماں نے چھوٹے شہر کے واقعے کو جانا ہی نہیں چھوٹے شہر کو گوندہ ہے چھوٹے بھیم کی بھیج لگا دیا تو اسائید اپنے زہیر ان کو بھی کہا گیا کہ آپ چلے جائیے آپ وہ چھوٹے چھوٹے شہر کو بھی ماں سے رخصت کر دیا ہے اسائید مانے چھوٹا شہر آج ماں چھوٹے بھیم کو نمونہ بنا رہی ہیں ان کے بچے دیکھ رہے ہیں ان کے بچے یہ چھوٹا بھیم ان کا نمونہ ہمارے چھوٹے شہر کو نمونہ بنانے کے لئے کوئی بچہ تیار نہیں ہے اس لئے کہ نہ ماں کو کچھ معلوم ہے کہ وہ سائید کون ہے نہ باہت کو کچھ باہت ہوئے وہ سائید کون ہے وہاں سے ان کو دوانہ کر دیا ہے ایک صاحب ہے فاتح ایران حضرت ساتھ اتنے ابھی وقعات حضرت امائر اتنے ابھی وقعات انہوں نے کہا کہ اللہ ترجل میں نہیں جاؤں گا کہا کہ تم چلے جاؤ چمدہ سال کو تیرا چودہ سال کو بہت چھوٹے ہو یہ بچے جا رہے ہیں چلے جاؤ یہ اتنا رونے لگے اتنا رونے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آہو بخا دیکھ کر کے اور جذبہ جنگ دیکھ کر کے انجازت دیتی چودہ سال کے چھوڑے تو بچے ان کے رونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ جنگ میں شریک کیا اور یہ چودہ سال کا بچہ کسی جنگ کے اندر شہید ہوا لڑتے ہوئے کہ میں دارے چنگ میں گھر پڑا اور اس نے بدر کی سرزمین کو اپنے لال خون سے لالہ دار کر دیا اور بدر کی زمین اس بچے کے خون سے لالہ دار ہوگی میرا خیال یہ ہے کہ اگر اللہ عرش پر میں دھاک کر گہرے بدر کو دیکھتا ہے تو میں یہ کہنے میں بجا ہوں کہ آسمانیا منظر دیکھ کر یہ تھرہ گیا ہوگا زمین رو پڑی ہوگی اور وادی کے کنارے پر کھڑا ہوا پورا پہار جس کو ہم چبل ملائے گا کہتے ہیں لرز گیا ہوگا رو پڑا ہوگا پتائیں سست پڑی ہوں گی اس بچے کو خاک و خون میں تردتے دیکھ کر کے یہ ہے ہمارے بچے حضرت امیر ازنی بیوکان اور عدد کی زبان میں کہلے کہ خندہ خندہ روزہ رزمان کو سدھار گیا خندہ خندہ روزہ رزمان کو سدھار گیا یہ بچہ اور اس نے پدر کی زمین کو اپنے کرم کرم خون سے لالازار کر دیا زمین نے اس کو خون کو جزد کر دیا یہ ہے حضرت امیر اپنے بہت چودہ سال کا بچہ ہے اپنا خون دے دیا اس نے اسلام کے لئے دعوت کے لئے اللہ اور اس کے رسول کے لئے بچے یہاں سے واپس کر دیا گئے سیتسی ایک بچے بھولیا گیا غالباً سمرائی کی جندوق بھی ہیں ان کو بھی لے لیا گیا تاکہ کور دیت کر کے اس کے بعد ہم آ کر رہے ہیں یہ تین سو تیرہ مسلمان بدر کی طرف پڑ رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ کافلہ ہمارے ہاتھ آ جائے گا ارادہ آپ کا کافلے کو پکڑنے کا ہے جنگ کا ارادہ نہیں تھا جنگ کا ارادہ نہیں تھا یہاں اس سلسلے میں میں چاہوں گا بخاری شریف کی ایک اور روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ ارادہ صرف اس تاکر کو پکڑنے کا جنگ کا ارادہ نہیں تھا حدیث حدیث اصلا بار عبد الرحمانی ابن عبداللہ ابن قابل ان عبداللہ ابن قابل قول سمیت قاب ابن مالکی اقول لم اتخلف الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوط غزاہا اللہ فی غزوط تغوکا غیر عنی تخلفتو ان غزوط بدر ولم یعاتب احد تخلف عنہ انما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید قیر قریش حتی جمع اللہ بینہم و بین عدو بھیم على غیر نیاب رمح البخاری بھی کتاب المغازی حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاہ کوئیسے ہی کتاب المغازی کے اندر لائے ہیں قابل ابن مالک فرماتے ہیں کہ میں کسی بھی جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریف ہونے سے پیچھے نہیں رہا جتنی بھی جنگیں آپ نے لڑی فی غزوتن غضاہا ہاں غزوِ طبق میں کیچے رہ گیا تھا اور اس پر گریفت بھی ہوئی اس میں یہ حکم تھا کہ ہر وہ شخص جو ہتیار اُڈھا سکتا ہو نفیرِ عام ہے ہر آدمی اس پر شریک ہو لیکن بدر کا معاملہ اس کے اُلٹ تھا اس میں نفیرِ عام نہیں تھا کہ ہر آدمی اس پر شریک ہو اس لیے کہ لڑنا یہ مقصود نہیں تھا ارادہ لڑنے کے نہیں تھا لہذا اللہ تبارک و تعالی نے جن کو سیلکٹ کیا وہ ہی آپ کے ساتھ ہو گئے اور ماں کہتا سیلکٹیٹ تھے یہ لوگ میں تو اللہ تبارک و تعالی ان کو جھاک کر کیوں دیکھتا تھا سیلکٹ کے کہتے ہیں کہ میں یہ بات بولتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکلے ارادہ کہتا قریش کے اس کافلے کو پکڑنا مقصد تھا آپ کا ارادہ یہ تھا لیکن اللہ کا ارادہ کچھ اور تھا ہم کل جو لیسنس اور ایڈمونیشنس پیش کریں گے اسپاق اور دروس وہ حیرت انگیز ہے وہ سننے جیسے آج ہم وہاں پیاد پر بحث کر رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہ تھا کہ قریش کے اس کافلے کو پکڑنا یہ کافلہ نکل پڑا اجاز کی حق میں تاثر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وادیہ زفران کے پہنچے تو وادیہ سفرہ سے تھوڑا پہلے زفران ہے آپ کو وادیہ زفران پہنچے آپ نے پڑاؤ ڈالا آپ کو وہی معلوم ہوا کہ ابو سفیان کو علم ہو گیا ہے کہ مسلمان اس کافلے کے تعاقب میں نکل چکے ہیں لہٰذا اس نے اپنا رخ بہر مغرب کی طرف بہر احمر کے ساحل کی طرف موڑ گیا ساحل کی طرف سے ہو کر کے نکل گیا مغرب کی طرف موڑ گیا اور بہر احمر کے کنارے سے ساحل سے ہوتا ہوا آگے نکل گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وادیہ زفران میں پہنچے تب آپ کو معلوم ہوا کہ یہ کافلہ نکل چکا جس کو آپ پکڑنے کے لئے آئے ہیں اللہ کا حکم یہ ہوا کہ وہ آپس نہیں جانا ہے وہ آپس نہیں جانا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس کافلے کو بچانے کے لئے ابو سفیان کو یہ علم ہو گیا تھا اس کافلے کو پکڑنے کے لئے مسلمان چل چکے ہیں اس نے خبر مکہ میں بھیج کیا کہ جلدی کرو اس کافلے کو بچاؤ مسلمان مدینہ سے نکل چکے ہیں ابو جہل کی قیادت میں بہت بڑا لشکر تقریباً تیرہ سو آس کی مہا سنید تیرہ سو آس قیادت ابو جہل کی ہے جس میں تقریباً ایک ہزار ایسی طریقے سے چھے سو جرہیں ہیں سو بھوڑے ہیں اور اونٹ تو بلشمار ہیں ہر روز کبھی نو کٹتے تھے کبھی دس کٹتے تھے اونٹ کٹتے تھے اونٹ کٹتے تھے چھے سو جرہیں اور سو بھوڑے اور ہر ایک کے پاس تلوارے ہر ایک کے پاس بہتری قسم کے اصلہ جان پورے مسلہ ہو کر کہے لوگ آئے تھے اس خابلے کو ہو جانے کی اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تین سو تیرہ ہیں لڑنے والے مسلمان اور کتنے اونٹ ہیں صرف ستہ اونٹ ہیں گھوڑے صرف دو ہیں ایک حضرت زبیر ابن عوام کا ہے اور دوسرا حضرت مقداد ابن عصبت کا ہے ایک مقداد ابن عصبت کا گھوڑا ہے ایک حضرت زبیر ابن عوام کا ہے یہ صرف دو بھوڑے ستر اونٹ ہیں باری باری سے تین تین آدمی ایک ایک اونٹ کے اوپر چڑھ رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو لبابا ہے یا مرسط ابن عدی مرسط غنبی ہے اور حضرت ایلی ہے یہ تین آدمی ایک اونٹ پر سوار ہو رہے ہیں باری باری سے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانداز دیکھیں آج کسی بڑے آدمی کے سامنے بڑھئے سامنے والے کو یہ سمجھتا ہے کہ کتنا حقیریں یعنی اپنی ایک انتیازی شان بتانے کے لیے اس کے بیٹھنے کا انداز اندام نشستوں پر خاص اتنی تکبر لیے ہوتا ہے کہ سامنے والے اس کے قبر نخوت تو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھیں حدیث حدیث اس طرح معنی مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان زمین لہو یوم بدر کانا کا اسم آگے آرہا ہے ماتو ماتو برمی کریں ان جن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا زمین لہو یوم بدر علی جن وابو لبابت فایدا حانت اقوبت رسول اللہ اقوبا موس باری اقوبت مانی باری اور اقوبا مانت ہاتھی رکاوٹ عربی کیزئے Levan اللہ بہت ذریعے دونے دنیا بہت دیب دیب کیزئے ان رسول اللہ اقوبت ان رسول اللہ صلی اللہ الیہ سلم کانا زمین لہو یوم بدر علیج و ابو نبابت فَإِذَا عَانَتْ اُقْبَتْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ قَالَا اِن کَبْ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَتَّى نَمْشِي عَنْكَ فَيَقُونَ مَا أَنْتُمَا بِعَقْوَى مِنِّي وَلَا أَنَا بِعَغْنَى عَنِ الْأَجْرِ مِنْكُمَا رَمَا وَحَمَدْ فِي مُسْنَدِ حضرت ایمان احمد احمد رحمت اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسلم دعوت کے دلائے رابی کہتے ہیں حضرت احمد احمد مصور کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خود پر ہیں اور آپ کے دو ساتھی اور ہیں حضرت علی اور حضرت ابو لبابا باری باری سے سوار ہو رہے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو یہ دونوں جو کہ علی اور ابو لبابا ان لوگوں نے کہا کہ اللہ رضا اچھا نہیں دکتا کہ اپنی باری میں ہم اوپر بیٹھ جائے آپ نیچے نیچے چلیں آپ اللہ سے رسول میں اچھا نہیں دکتا کہ آپ نیچے نیچے چلیں اور ہم اوپر بیٹھ کر چلیں علی نے بھی کہا کہ اللہ رسولہ میں اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ آپ ہماری باری میں نیچے اتر کر چلیں تو ایسا ہے آپ سوار ہو کریں ہم پیدر چلیں ارکب یا رسول اللہ حتی نمشیان کا آپ کی جانب سے ہم پیدر چلیں گے آپ سوار ہو کر کے چلیں ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ آپ نیچے جرے ہیں آپ اوپر بیٹے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو کتنی پیاری بات پر رہی مَا أَنْتُمَا بِأَقْوَا مِنِّي تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقت ورنے ہو لوگ حضرت علی کی طاقت بتاتے ہیں ان کی طاقت کا بیان درے خیبر اُخھاڑ دیا اور انہوں نے یہ کر دکھایا وہ کر دکھایا حضرت علی سے نبی کہہ رہے ہیں کہ علی تم مجھ سے زیادہ طاقت ورنے ہو اور وہ یہ کہتو تو بیجا نہ ہوگا تمام انسانوں میں جذبے کے اعتبار سے ایمان ایمان کے اعتبار سے تو نبی کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوتا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا ہے پہاڑوں سے بھی راسخ ایمان ہوتا ہے پہاڑوں سے بڑا ایمان ہوتا ہے ایمان میں تو کوئی مقابل ہوئی نہیں سکتا ایمان پہاڑوں جیسا اور جسمالی قوت حضرت ابو لباوہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ کہہ رہے ہو کہ ہم آپ کی جانب سے ہم بیتر چلیں گے آپ اوپر بیتر کے چلیں ارے تم لوگ اس سے زیادہ طاقت ورنے ہو ما انتوہ بے اقوامنی تم لوگ اس سے زیادہ طاقت ورنے ہو ایک بات تو یہ نبی جو ہوتا ہے جسمالی اعتبار سے عام انسانوں سے زیادہ طاقت ور ہوتا ہے جسموں کے اعتبار سے زیادہ طاقت ور ہوتا ہے حوصلوں کے اعتبار سے زیادہ پاک پور ہوتا ہے ایمان کے اعتبار سے زیادہ پاک پور ہوتا ہے ایمان کے مقابلے ایمان کے بارے میں تو کوئی اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا ایک تو یہ اور دوسرا جملہ آپ نے فرمایا وَلَا أَنَا دِعَغْنَا عِلْعَجْرِ مِنْكُمَا تم لوگ ایک ایک قدم جو ہم لوگ چل رہے ہیں ہر قدم کے اوپر عجر ملنا ہے پیدل چل رہے ہو تو عجر ملنا ہے میں سوار ہو کر کے چلوں تم پیدل چلنے کا عجر مجھ سے زیادہ لے لو ارے میں تم لوگوں سے زیادہ عجر کا طالب ہوں کہ اللہ مجھے عجر دے دے بتائیے چلا کہ جس طریقے سے تمام لوگ اللہ سے محتاج ہیں نبی بھی اللہ سے عجر کا محتاج ہوتا ہے کہتے ہیں مختارے کل بَلَا أَنَا دِعَغْنَا عِلْعَجْرَ مِنْكُمَا میں تم لوگوں سے زیادہ طاقت ہوں ایمن کے اتباثے میں تم لوگوں سے زیادہ طاقت ہوں اللہ کے عجر کا کہ اللہ مجھے سب سے زیادہ عجر دا کر روائے اور عجر کا مزدوری م sättوری کا تعلیم کون ہوتا ہے عقا کے غلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی عزمت یہ ہے کہ آپ رسالہ سے پہریب منہ ہیں اب تُنھو و رسول پہرے آپ پندے ہیں اس کے بعد آپ اللہ کے رسول اپیت یہ ہے مقام بندگی یہ سب سے عالی درجہ ہوتا ہے انسان کا تو اللہ کے رسول آپ سوار ہو کر کتنا پیدر چلتے ہیں تم لوگوں سے دادا تاتا کرو کیا اور تم لوگوں سے دادا حضر چاہیے کیا ایک نبی ہے دنی اللہ اکبر اور نکتہ یہ معلوم ہوا کہ ہر ایک کی طرح نبی اللہ کے عجر کا متعلق ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی پسند نہیں کرتا کہ عام مسلمانوں سے زیادہ ممیز دکھائی دیں کچھ بھی ذرہ برابر اپنے ساتھیوں سے وہ انتیازی انداز بڑھتے یہ ایک عصوہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں کے لئے جو ساتھ اتنا ہے چلتے چلتے باری باری سے سوار ہوتے ہوتے اور باز باز لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کے پاس تلوار بھی نہیں ہے اور ایک صاحب تو لڑتے لڑتے اپنی تلوار توڑ لیتے ہیں حضرت اکہ شاید نے محسن لڑتے لڑتے تلوار چھوٹ گئے تو دیکھ رہے تلوار چھوٹ گئے لڑوں تو کیسے لڑوں نبی اکرین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لکڑی اڑھو انہوں نے لکڑی اٹھائی وہیں لکڑی پڑی ہوئی تھی مہدانے مدر میں انہوں نے لکڑی اٹھائی تو لکڑی تلوار بن گئی یہ غزبِ بزر کی فضیلت کی ایک سب سے اہم دلی کی لکڑی انہوں نے اٹھائی اور موجلے سے اللہ تعالیٰ کے رسول سے لکڑی تلوار بن گئی اس کا نام آون رکھا گیا آون اس تلوار کا نام آون تھا جرہ پیال یہ ہے کہ یہ جنگ سکتین میں شہید ہوئے جنگ سکتین تک یہ تلوار مجھے پاس گئی یہ لکڑی سے جو تلوار بن گئی ایک فضیلت تو یہ کہ کوئی جنگ ایسی نہیں تکھائی جا سکتی جہاں پر لکڑی تلوار بن گئی ہو ہم کون کو سے واقعہ دیان کرتے ہیں ارے سب سے افضل واقعہ تو یہ سب سے افضل غزوہ یہ سب سے افضل لائی یہ جن کے ہر ہر فرق کو اللہ حبارت کو تعالیٰ نے ارس پر سے جھاک کرتے ہیں اور جانتے ہیں سب سے پہلے اس جنگ سے کون بھاڑا سب سے پہلے بھاڑا کون اس جنگ سے سب سے پہلے بھاڑا کون اور کیسے آیا تھا فَتَبَدَّ لَهُمْ فِي سُورَتِ سُرَاقَتَ ابن مالک سوراقہ ابن مالک کی شکل میں ابلیس آیا تھا اور کہا لڑو میں ہوں نہ میں ہوں نہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس مکر کو اس طرح کھولا ہے سورہ امفال میں فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ آمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَعَتِ الْفِيَطَانِ نَقَسَ عَلَا قِوَئِ بھاگا نَقَسَ عَلَا قِوَئِ فَالَا إِنِّي أَرَامَا لَا تَرَوْنَا إِنِّي يَخَافُ اللَّهُ اللَّهُ شَدِيدُ الْيَقَامُ کہا پڑھے ہیں مشورات کو چھے چھے پر دیتے رہے مشورات چھے چھے اور کہہ رہے ہیں میں آپ آپ لوگوں کے ساتھ ہوں اب کہا بھاگے جا رہے ہیں اب کہا بھاگے جا رہے ہیں ابلیت جو سوراکا کی شکل میں کہنے لگا رہے بھائی بھائی جو دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو اِنِّي أَرَامَا لَا تَرَوْن میں جو دیکھ رہا ہوں اور تم نہیں دیکھ رہے ہو فرشتے اُتر رہے ہیں اور جہاں فرشتے اُتر رہے ہیں میں تو وہاں نہیں ٹیر سکتا فَرَّزَابَن پہلے بھاگا فَقَانَ عَوْوَلَ مَنْ فَرَّ یہ کہ آج شیطان کے نقشے قدم پر ہر آدمی چلنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن یہ اتنا بھلا ہوا دشمن ہے کہ سولی پر چڑھا کر کے جب چاپ نکل لیتا ہے اور ایک بہت بڑی بات کہتا ہے تَالَا اِنِّي بَرِيُم مِنْ مِنْكُمْ ارے میں تم لوگوں سے بری ہوں چڑھ جا بیٹا سولی پر اور آخر میں ایک ٹانٹ والے جملہ بھی بولتا ہے اِنِّي اَخَابُ اللَّهُ آہ میں اللہ سے ڈھرتا ہوں سولی پر چڑھا کر کے بھاگ لیتا ہے تو سب سے پہلے اس میدان سے شیطان بھاگا ہے فرزا ہی بند سب سے پہلے یہ بھاگا یہ غضبِ بطر کی فدیلت پر اس کی عظمت پر ایک اور تلیل وادی زفران میں آپ نے پڑھاؤ ڈال دیا ایک ایک اونٹ کے اوپر تیم کی رات بھی سوار ہوتے ہوتے وہاں پہنچ گئے وادی زفرہ سے قریب وادی زفران ہی میں آپ کو معلوم ہو گیا کہ کافلہ بچ نکلا ہے اور اُدھر سے مشرقین کا لشکر ابو جہل کے قیادت میں آ رہا ہے اللہ کا بارہ پتالہ نے کہا آپ واپس نہیں جانا ہے یہ جو غیر ذات شوقہ ہے جو کانٹے والا نہیں تھا وہ تو ہاں سے نکل گئے اب جو کانٹے والا ہے وہ ہم تم کو دے رہے ہیں کانٹے والا اب اس کا لفتام کل بتائیں گے یہ کبھی کبھی آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرے لیے یہ بہتر ہے لیکن جس کو ناپسند کرتا ہے حقیقت دوسری ہی بہتر ہوتا ہے زیادہ سائے روشہ کا فائصلا اُنپر سے ہوتا ہے ہمارے چاہنے نا چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہمارے چاہنے نا جانے سے کچھ نہیں ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اس لیے کہ یہ صورتحال اچانک پیشا دیں اب تک تو معاملہ یہ تھا کہ کافلوں کو نوٹنا ہے کافلوں کو پکڑ لینا ہے لیکن کافلہ بچ نکلا اب یہ ابو جہل کی قیادت میں آنے والا جو لشکر ہے اس سے لڑنا ہے صاحب اکرام گھوڑا گیا اس لیے کہ کوئی تیاری کے ساتھ نہیں آئے تھے لڑنا مختلف تھا نہیں ایک فریق تو اس میں ایسا تھا جو اس چیز کو ناپسند کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول ہم کو لڑنے کیلئے آئے نہیں تھے اور اب یہ اچانک لڑائی والا جو معاملہ ہے آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن اللہ تبارہ بطالہ کا حکم یہ تھا کہ لڑائی کرنی ہے اور کسی کو یہاں سے واپس نہیں جانا ہے مشورہ ضروری تھا آپ نے باہر یہ زفران ہی کے اندر مشورہ فرمایا مشورہ کیسے دیکھو ایک بات بولتا ہوں سلپال نے کہا ہے ستیزہ کار رہا ہے بہت غور سے سننا ہے ستیزہ کار رہا ہے ازلزتہ یوروز چراغ مصطفی سے شرار بولا ہوں یعنی خیر و شر کا مارکہ مارکہ حق و باطل برائی اور بھلائی کی جنگ ہمیشہ سے ہوتی چلی آ رہی ہے برابط حق و باطل کے اس مارکے میں پایانے کار انجامے کار آخر میں چل کر حق ہی کاریوات ہے یہ وصول یاد رکھی باطل کتنی بھی کوشش کر ڈالے حق اس کے مقابلے میں آیا تو انجامے کار باطل کو بھاگنا ہی ہے جال حق و زہکن باطل تو حق و باطل کے اس مارکے میں انجامے کار آخر میں فتح حق ہی کی ہوتی ہے ہاں آریزی طور پر کبھی کبھی باطل ستحے آپ پر حباب کی طرح غالب نظر آتا ہے جیسے پانی ہوتا ہے نا پانی تو پانی کی ستحے کے اوپر بلگولا نظر نہیں ہوتا بلگولا بڑا نمائے نظر آتا ہے آؤٹسٹینڈنگ نظر آتا ہے اور وہ یہ بتاتا ہے میں پانی کے اوپر ہوں میں پانی سے زیادہ اہم ہوں لیکن یہ بلگولا تھوڑی دور جا کر کے اپنا وجود کھو بیٹھتا ہے تھوڑی دن نمائے رہا ستحے آپ کے اوپر لیکن آگے چل کر کے یہ اپنا وجود کھو دیتا ہے تو گویا باطل کی مثال ستحے آپ پر چلتے ہوئے حباب جیسی ہے بلگولے جیسی ہے جسے انجامے کار اپنا وجود کھو بیٹھنا ہے تو آریزی طور پر کبھی کبھی باطل غالب آ جاتا ہے لیکن وہ غالبیت اور وہ غالبہ آریزی ہوتا ہے یہ بات سمجھ بھی ہے اور فتح و شکست کی اس پوری داستان میں اس طویل داستان میں ایک بات بلکل واضح ہے کہ فتح اسی وقت حاصل ہوتی ہے یہ جملہ ذہن کے حاشیے میں رکھ ڈالو کہ فتح و شکست کے اس پوری تاریخ میں اس طویل داستان میں ایک بات بلکل واضح ہے کہ فتح اس وقت حاصل ہوتی ہے جب جذبے جنو بن جائے جذبے جب جنو بنتے ہیں تک آدمی کو فتح نصیب ہوتی ہے شاعر میں بہت اچھا کہا ہے کہتا ہے کہ خیرت کی ہر دلیل پر سوالیا نشان تھا کیا بلتا ہے خیرت کی ہر دلیل پر سوالیا نشان تھا اور جنو نے جو بھی لکھ دیا وہ حرفیں مہتبر بنا تو جذبے جب جنو بن جاتے ہیں تب چاکر کے فتح نصیب ہوتی ہے آئیے جذبے جنو کیسے بنتے ہیں اور فتح کیسے ہوتی ہے اس حدیث کے تناظر میں دیکھیں حدیث حدیث اس طرح وان انسر رضی اللہ تعالی عنہ قال لما صار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایلہ بدر خرج فاستشار الناس فا اشار علیہ ابو بکر ثم استشارہم فا اشار علیہ عمر فسکتا فقال رجل من الانصار انما جوریدکن فقالو یا رسول اللہ واللہ لا نقول کما قالت فرو اسرائیل لموسا ادھاد انت وربگا فقاتلا انہا ہنا قائدون ولیکن واللہ لو زربتا اتباد البلی لبرکل غیمہ دلکل نمائے رماؤ احمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت احمد احمد رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو جو ایک صفحے کے اوپر تھی میں نے ریفر کر دی ہے حضرت عارض فرماتے ہیں کہ نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وطر کے لئے نکلے جب وطر کے لئے نکلے آپ نکلے وادی زفران میں جب سیچویشن نے ایک اہم روخ لے لیا ایک نیا موڈ لے لیا تو آپ نے مشورہ طلب کیا پس تشار الناس آپ نے فرمایا لوگوں مجھو مشورہ دو سب سے پہلے حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے فا اشارہ علیہ ابو بکر اشارہ کا سیلہ اللہ آئے روحانے میں مشورہ دے گا اور اس تشارہ میں مشورہ طلب کر رہا ہے آرہیل کیا دوانے دی فا اشارہ علیہ ابو بکر حضرت ابو بکر نے مشورہ دیا آپ خاموش ہیں پھر کاملے مشورہ تو حضرت عمر کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول جو آپ چاہیں اگر آپ لڑنا ہی چاہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ آپ خاموش ہیں آپ فسا کرتے ہیں آپ خاموش ہیں فقالہ رجل ملن انسان اب تک مہاجری نہیں بول لے تھے ابو بکر مہاجر ہے حضرت عمر مہاجر ہے آپ انسانیوں سے سننا چاہے یہ کیا بول لیں جو مجھے لائے ہیں اور جنہوں نے مکہ سے آنے والی لوگوں کو پناہ دیئے کچھ بول نہیں رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہے فقالہ رجل ملن انسان ایک آدمی نے کہا انسانیوں میں سے تاکہ تم سے کچھ کہلوانا چاہ رہے ہیں اللہ کے رسول تم سے کچھ کہلوانا چاہ رہے ہیں تم کیا بولتے ہو حضرت عمر قداد ابنہ آسوات کھڑے ہوئے حضرت عمر ساتھ ابنہ مہاج کھڑے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول خاطر جمع رکھئے واللہ اس ذات کی قسم جو عشق پر مستوی ہے ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں ہم اس طرح نہیں کہیں گے جیزا کی بلی اسرائیل نے اپنے نبی موسیٰ سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جاؤ لڑو ہم یہاں بیٹے اندے دے رہے ہیں ہم اے اللہ کے رسول یہ بلو اسرائیل کی طرح نہیں ہے کہ وہ اپنے نبی موسیٰ سے کہتے ہیں جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو ہم یہاں بیٹے ہوئے اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے ہم آپ کے پیچھے سے لڑیں گے ہم آپ کے دائیں سے لڑیں گے ہم آپ کے پائیں سے لڑیں گے ہماری لاشو پور سے گزر کر پہی آپ تک ہو سکتا ہے اور یہی نہیں اے اللہ کے رسول اگر آپ اونٹوں کے کلیجوں کو اگر پر کے خیمات تک لے جانا چاہے جہاں دنیا کی آبادی قطب ہوتی ہے تو اے اللہ کے رسول ہم بھوکے پیاسے آپ کے ساتھ دنیا کے آخری آبادی نہ جانے کے لئے کہ یہاں رہے ہیں یہ دیکھئے یہ جنوبے جنوب بن گئے ہیں اور جب جنوبے جنوبے ہیں تب جا کر کے فتے نصیب ہوتی ہیں یہ کیا ہے یہ پر کے دماغ تک اگر آپ لے جائے تب ہی ہم آپ کے ساتھ رہے اللہ کے رسول یہ جنوبے جنوبے ہیں نا تب جا کر کے فتے نصیب ہوتی ہیں ایسے فتے نصیب نہیں ہوتی ہیں اچھا جی چاہتا ہے کہ ایک جگہ حضرت سعید سعید انہوں نے وہ باتا رضی اللہ تعالی عنہ کی بات بھی پیش کرتے ان کا جذبہ بھی اللہ یہ بیکن ساری ہیں حدیث وعن اناسی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین بلغہ اقبال ابی صفیان فتقلم ابو بکر فآرد عنہ ثم تکلم عمر فآرد عنہ فقال ساد بن ابو باتتا رضی اللہ تعالی عنہ يا رسول اللہ والذی نفسی بیده لو امرتنا ان نخوز البحر ولو امرتنا ان زردت اقباتها الى فرق الغماد لفعلنا فنتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعن ناسا فانطلبوا حتی نزلوا بدرا رواء الحاکم فی المستدرک اللہ صحیح ہے حضرت امام حاکم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مستدرک صحیح ہے اللہ صحیح ہے رابی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ سماغ کو پشورہ دے چکے حضرت سعید ابن معاف بول چکے حضرت مقدان بن حصر بول چکے حضرت سعید ابن اعبادہ کھرے ہوئے کہا کہ اللہ کی رسول کسانہو ساتھی والنگی رسی بیدی کسانہو ساتھی